سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوہ کے بھائی اور معروف سکالر اور تجزیہ نگار شجاہ نواز نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز چیف کی حکومت کے خلاف پاکستان تحریک نصاف کے ڈی چوک دھرنے کے ماسٹر مائنڈ تبکہ آئی ایس آئی چیف لیفٹنے جنرل زہیر الاسلام نے ستمبر سن 2014 میں حکومت کے خلاف فوجی وغاوت کا منصوبہ بنا لیا تھا لیکن اس وقت کے آرمی چیف جنرل رحیل شریف نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے اس وغاوت کے منصوبے کو پنپنے نہیں دیا اور ناکام بنا دیا شجاہ نواز نے ادعویٰ اپنی حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب دا بیٹل فور پاکستان میں کیا ہے اس وقت یہ کتاب سیاسی اور اسکری حلقوں میں کافی زیر بحث ہے اور مصنف کے مطابق فوجی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں پاکستان کے کسی بھی شہر میں اس کتاب کی تقریب رونمائی منعقد کرنے سے روک دیا ہے کتاب کے صفحہ ایک سب چاسی پر شجاہ نواز لکھتے ہیں کہ سن دو ہزار چودہ میں افواہیں گرم تھی کہ پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے اس وقت کے سربراہ جنرل زہیر الاسلام پاکستان تحریک انصاف اور اس کے سربراہ عمران خان کی جانب سے اسلام آباد میں مسلم لید نونٹے برسے اقتدار حکومت کے خلاف دھرنے کے نقاط میں مدد کر رہے تھے شجاہ نواز کتاب کے صفحہ دو سو باسف میں پاکستان میں امریکہ کے سابق صفید ریچرڈ آلسن سے اپنے گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امریکی صفید نے انہیں بتایا کہ ستمبر سن دو ہزار چودہ میں ہمیں اقتلاع ملی کہ جنرل زہیر الاسلام پاکستان میں فوجی بغاوت کا منصوبہ بنا رہے ہیں مگر اس وقت کے فوجی سربراہ جنرل رحیل شریف نے اس منصوبے کا پنپنے نہیں دیا جنرل زہیر الاسلام کور کمانڈر سے بھی رابطے رکھے ہوئے تھے اور اگر انہیں رحیل شریف کی حمایت بھی حاصل ہو جاتی تو وہ حکومت کا تقتہ اُلٹ چکے ہوتے اسی طرح کا ایک اور واقعہ انہوں نے صفحہ 34 پر بیان کیا ہے جس میں وقالہ تحریک کا ذکر کرتے ہوئے شجاہ نواز لکھتے ہیں کہ پاکستان پیپس پارٹی کے مرکزی راہنما اعتزاز احسن نے انہیں بتایا کہ انہیں اس تحریک کے ذوران ملکی حالات کے تناظر میں شک تھا کہ فوج تختہ نہ اُلٹ دے مگر وہ پریشان نہیں تھے کیونکہ وقالہ تحریک کے نتیجے میں پرویز مشرف کو اپنے عہدے سے استیفہ دینا پڑا تھا شجاہ نواز لکھتے ہیں کہ اعتزاز احسن نے کہا کہ اگر کچھ غلط ہوتا تو ہم گو مشرف گو کے نعرے کو گو کیانی گو میں تبدیل کر دے دے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شجاہ نواز آگے لکھتے ہیں کہ انہیں فوج کے اس وقت کے سپہ سالار جنرل اشواق پرویز کیانی نے بات عظام بتایا کہ اگر وہ چاہتے تو حکومت گرا چکے ہوتے کیونکہ عوام کا حکومت پر سے اعتماد اٹھ گیا تھا اور وقالہ تحریک کے نتیجے میں ہونے والی انتشار کی صورتحال نے سب کو پریشان کر رکھا تھا لیکن جنرل کیانی نے ایسا قدم نہیں اٹھایا کتاب کے ساتھ میں واق سیول ملٹری تعلقات بس منجمنٹ میں صفحہ 175 پر شجاہ نواز رکھتے ہیں کہ ماضی کی حکومتوں کی طرح سن 2008 میں منتقب ہونے والی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی معمول کے کام اسکری حکام کے حوالے کیے اور غیر معمولی طور پر اسکری قیادت کو ایسی عزت و تقریم سے نوازا جس سے عوام میں یہ تاثر پیدا ہوا کہ ملک میں دو طرفہ حکومت ہے حالانکہ بیپلز پارٹی کی حکومت جمہوریت کی بالادستی کا پرچار کرتی رہی شجاہ نواز کہتے ہیں کہ سیولین حکومت کی کمزوریاں آیا ہونے کا فائدہ اسکری قیادت کو ہوتا ہے جو سیولین حکام کو اپنے بیانیے اور سوچ پر منتقل کرنے میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں اور اس سے ایسا تاثر ملتا ہے کہ دونوں یعنی فوج اور حکومت ایک صفحہ پر ہیں اور کم از کم قریبی مستقبل میں یہ حالات تبدیل ہوتے نظر نہیں آتے سیولین قیادت پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں قلیل المیاد فوائد پر توجہ دیتی ہیں اور اس میں اپنا نقصان کرا بیٹھتی ہیں پاکستان میں سیولین حکومت نے فوج کی حمایت حاصل کرنے کے لیے فوج کو جگہ دی وسائل دیے اور انہیں تحفظ فراہم کیا تاکہ وہ ایسی کاروائی کر سکیں جو قانون اور انصاف کے دائرے سے باہر ہوں دوسری جانبی عسکری حکمت اعملی پر تفسرہ کرتے ہوئے شجاہ نواز نے کہا کہ پاکستانی فوج نے ابھی تک مل بیٹھ کر کام کرنے کا سبق نہیں سمجھا اور اپنے منصوبوں کو سیولین حکام کے ساتھ شیئر نہیں کیا اس کا نتیجہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دہشتگردی اور شدت پسندی کے خلاف جنگ ابھی تک نامکمل ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا